ہماری ملت کا ہماری قوم کا سرمایہ مفسر قرآن استاد العلماء جناب علامہ حافظ تصدق حسین صاحب جن کا ایک ایک لفظ عقیدت کا پھول ہے ایمان کا چہرہ ہے جن کے الفاظ ہر صاحب ایمان کے لیے تقویت ایمان کا سبب ہیں اب میں دعوت دیتا ہوں جناب علامہ حافظ تصدق حسین صاحب کو ان کی آمد کے لیے باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ورمحمد وعال محمد بلندر صلوہ بیٹا بیٹ جاؤ گر جاؤ گی نیچے بیٹا پھر بھی ایک مرتباز صلاوات پھلیں چاہیے اللہم سلی الا محمد اب آل محمد پھر بھی ایک مرتباز صلاوات پھلیں پھر بھی ایک مرتبہ صلاوات پنی پھر بھی ایک مرتبہ صلاوات پنی پانچمی مرتبہ بلانتہ صلاوات محمد عالم Hyun بسم اللہ الرحمن اللہ علیہ وسلم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے ہی والوطر الموتور واشہد انکا من دعائم الدین وارکان المؤمنین سالوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد امہ علی محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تقریر سماتھ فرمالی میں جاتا ہوں تھوڑا سا میں بھی اس میں حصہ لے کے آپ کو ایسی بات سنا دوں کہ جو کم کم بیان ہوتی جسے علماء کم پڑھتے ہیں اور اسے پڑھنا چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے وہ ہے زیارتِ وارثہ زیارتِ وارثہ عمل نہیں عقیدہ ہے جتنے جملے ہیں زیارتِ وارثہ میں ہر جملہ ایک عجیب عقیدہ پیدا کرتا ہے ایک جملے میں ایک عقیدہ ہے دوسرا اس سے مربوط ہے مگر اس کی نہج ذرا الگ ہے اسی طرح پوری زیارتِ وارثہ سمجھ لو کہ اللہ کے کل کمالات سمٹ کر جس ذات میں بطور علم بطور علم موجود ہیں اسے اللہ کہتے ہیں جہاں بطور عمل موجود ہیں اسے حسین کہتے ہیں حسین ایک ایسی ذات کا نام ہے جس کے لئے خالق دیکھیں جارتِ وارثہ میں یہ جملہ ہے السلام علیکم سلام ہو آپ پر امام حسین علیہ السلام کیا سلام کا لفظ کیا ہے السلام علیکم یا سار اللہ ہے دیکھیں یہ ایک ایسی لفظ ہے جس میں نسبت اللہ کی طرف ہے سار اللہ ہے سار کے معنی ہوتے ہیں خون کا بدلہ بس اسے سمجھنا یا سار اللہ ہے اے امام حسین علیہ السلام کیا مطلب ہوا یا سار اللہ ہے اے حسین آپ اللہ کے خون کا بدلہ ہوں تھوڑی 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 اللہ کے خون کا بدلہ خون بمانے خون خون کو ہم اپنی زبان میں قاتل کہتے ہیں اللہ کے خون کا بدلہ کون امام حسین علیہ السلام کیا ہو گیا سار اللہ اللہ کے خون کا بدلہ کوئی حد نہیں سمجھا جائے وَبْنَ سَارِ ہی اور اللہ کے خون کے بدلے کے بیٹے معلوم ہوا جو باپ ہے وہ بھی خون کا بدلہ ہے اللہ کے خون کا بدلہ جناب علی بھی ہے اور اللہ کے خون کا بدلہ امام حسین علیہ السلام بھی ہے دونوں باپ بیٹا اللہ کے خون کا بدلہ بدلے کا تصور ہم تب سمجھتے ہیں جو ہمارے ہمارے ماحول میں جو بات سمجھنے کی ہے یہ ہے کہ بدلہ تب ہوگا جب پہلی شای پہلی شای قاتل ہو جائے اس کا جو بدلہ ہوگا ہم اسے بدلہ کہیں گے لیکن اللہ نے نہ قاتل ہو نہ ہے نہ ہو سکتا ہے نہ کوئی اللہ کو قتل کر سکتا ہے جو تصور میں میں نہیں آتا وہ قتل نہیں ہو سکتا جسے صرف ماننے کا نام اللہ ہے وہاں کوئی وجود نہیں جس وجود کو قتل کیا جائے وہاں وجود ایک کمال ہے وہاں وجود نہیں لیکن ان کے ان کا امام حسین اللہ کے خون کا بدلہ خون کا بدلہ امام حسین اللہ سلام تب ہو کہ پہلے اللہ قتل ہو اللہ کے قتل ہونے کا تصور ہے نہیں جناب علی اللہ کے خون کا بدلہ اللہ نے نہ قتل ہونا ہے نہ ہو گا نہ ہو سکتا ہے وہ عزل سے ہے ابت تک ہے سرمدی ہے نہ جس کی افتدا ہے نہ انتہا ہے آخر اس کا مطلب زیارت وارثہ میں امام حسین اللہ السلام اور جناب علی قتل کا بدلہ کیوں کہا گیا یہ کہا گیا اس لیے کہا گیا اللہ نے قتل نہیں ہو جب نہیں ہو یہ تو قتل ہوئے نا یہ تو مقتول ہوئے نا جب یہ مقتول ہوئے تو اللہ اپنی طرف نسبت دے کر اپنے قتل کا بدلہ ان کے قتل کو بنا رہا ہے کیا کیا مطلب ہوا کہ لوگوں کر بنا میں امام حسین قتل نہیں ہوئے گویا توحید قتل ہو گئے اور نجاف اشرف میں جناب علی قتل نہیں ہوئے انگر سمجھ دے بھی گویا توحید کا قتل ہے توحید قتل ہوئی ہے یعنی جو بھی توحید کا قتل ہے ان کو قتل کرنے والا وہی ہے جو توحید کا قتل ہوگا ان کا قتل توحید کا قتل ہے ان کا قتل گویا توحید کو قتل کرنے والا ہے جملہ کہہ دوں میں اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو پھر توحید کو قتل کرنے والا کبھی رضی اللہ نہیں ہو سکتا یہ غور نہیں فرما رہا ہے توحید کا قتل کبھی بھی بخشا نہیں جا سکتا توحید واقع قتل کبھی بھی مغفور نہیں ہو سکتا کبھی بھی اس کی شفاعت نہیں ہو سکتی چونکہ امام حسین اور جناب علی کا قاتل نہ بخشش ہے نہ شفاعت ہے نہ وہ مغفور ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگلی گا چھوٹی جی اگلی گا اسلام علیکہ وَعَشَادُ عَنَّكَ مِن دَعَئِمِ الدِّينِ اے حسین تُو نے گرتے ہوئے دین کو سہارہ دینے والا میرے خیال ہم سمجھ آئیے تھوڑی جی سمجھ آئیے گرتے ہوئے دین کو سہارہ دینے والا خدا جانے کربلا میں کتنا گر رہا تھا آئے دین گر رہا تھا تو سہارہ کسے نے دیا امام حسین علیہ السلام نے دیکھیں اب بارشے ہو رہے ہیں بارشوں میں اب میں اکثر دیکھا ہوگا یہاں بھی کئی پہلے زمانے میں ہوتی بارشے جو دیوار ہے نا وہ گرنے لگتی ہے نیچے پانی آجاتا ہے تو وہ ایسے گرنے لگتی ہے تو آپ اسے لکنیوں کا سہارہ دیتے ہیں اسے دائم کہتے ہیں دائم دائم کے معنی ایسا سہارہ جیسے وہ گرنے گرنے سے پچ جائے قائم رہے گرنے وہ ہوتا ہے سہارہ خجاجہ نے کرملا میں لکڑیوں کا سہارہ حسین علیہ السلام نے نہیں دیا دین کو جناب عباس کا سہارہ دیا جناب اہلی اکبر کی جوانی کا سہارہ دیا جناب کاسم کی جوانی کا سہارہ دیا یہ سہارے دیئے جناب حبیب کا سہارہ دیا کیسے کیسے سہارہ دیئے کتنے سہارہ دیئے ایک جملہ ضرور کہوں گا آئے آقا آپ نے کوئی سہارہ ایسا نہیں تھا جو آپ نے نہ دیا سہارہ دیا لیکن مولا آپ کے سہارہ دینے کی ترتیب میں آخر میں چھ ماہ کا بچہ کیوں آیا لور فرمارے تو امام حسین علیہ اسلام میں دین کو سہارہ دینے میں آخری سہارہ اپنے سے پہلے چھ ماہ کے بچے کو شہید کڑا دیا یہ سہارہ ہے کس کے لئے دین کے لئے آخری دیکھے مطمئن ہو کہ فرمایا اب مطمئن ہو جاؤ قیامت دک دین اب ہمارے سہارے میں قائم ہو گیا اللہ اکبر اب دین کے لئے کوئی خطرہ نہیں کوئی خطرہ ختم ہو چی خطرہ چونکہ سہارہ ایک عام ہوتا ہے دیکھیں قول کا سہارہ عمل کا سہارہ فیل کا سہارہ ظاہری سہارہ باطنی سہارہ دور کا سہارہ قریب کا سہارہ کوئی سہارہ ایسا نہیں جو امام حسین علیہ سلام نے دین کو سہار کے لئے وہ سہارہ مہیا نہ کر دیا دین قیامت تک کے لئے ممنون ہو گیا حسین کے سہارے کا اگر میں جملہ گوں گا پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا حسین علیہ سلام نے دین کو ایسا سہارہ دیا اب حسین دین ڈار نہیں رہا حسین خود دین ہو گیا دین آست حسین حسین دین آست حسین دین پناہ آست حسین حسین دین ہے دین کیسے سارے دیئے دیکھیں سارے کی میں ایک مثال دوں جناب علیہ اپنے گھر کوفہ کے گھر سے نکلے نکل کے ابن خالد ایک شخص ہے آپ کے ساتھ ہے باہر جا کے جب سہرہ میں پہنچے دیکھا یہودی یہودی علماء تورات کو گلے میں لٹکائے ہوئے دھون رہے ہیں کبھی اس پہار کی طرح ٹیلے پہ چڑھتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں جناب علی کھڑے ہوئے ان کو دیکھا جو ہی قریب گئے تو ان میں سے بہت سارے آدمی جناب علی علی کے پاس آئے روایت یہی بتاتی کہ پہلے وہ جانتے نہیں تھے انہوں نے کہا آپ کا کیا نام ہے جب کہا نا کیا نام انہوں نے کہا مولا دونوں بتائیں فرمایا تورات میں مجھے ایلیہ کہتے ہیں قرآن میں مجھے علی کہیں ماشاء اللہ یہ کہ کہ یہ کہ کہ سرکان نے فرمایا یہ ادھر کیوں بھاگ رہے انہوں نے کہا مولا ہماری تورات میں موجود ہے کہ اس جگہ ایک پتھر ہے اس پتھر پر چھے انبیاء کے نام ہیں صحیح چھے انبیاء کے نام ہیں لکھے ہوئے وہ پتھر کہیں اسی جگہ میں جفن ہے وہ ہی ہم ڈھونڈ رہے ہیں سرکان نے فرمایا وہ چھے نام کون سے ہیں انہیں کہ جناب آدم جناب نو جناب ابراہیم جناب موسی جناب عیسیٰ اور حضور پاک چھے نبیوں کے نام ہیں تو وہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں ہم جناب پاسے دیکھ جملہ کہوں اور پر اثر جملہ یہ ہے جب انہوں نے کہا کہ مولا ہم وہ نام ڈھونڈ رہے ہیں چونکہ ہماری تورات میں لکھے ہیں جناب اہلی فرماتے ہیں کیا تمہاری تورات میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ نام تمہیں کون ڈھونڈ کر دے گا ہم خوش نہیں ہوئے ہائی 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 انہیں کہ بولا لکھا ہوا فرما ان کا اہدا اور منصب لکھا ہوا یعنی کہتا ہے لکھا ہوا سرکار نے فرما اگر میں اگر میں وہ ہی آپ کو یہ نام دھونڈ کہ میرے آقا کو خاتم المرسلین مان لوگے کیونکہ وہ یہودی تھے جناب موسیٰ کو مان تی انہیں کہ مولا ہم مان نہیں جائے اسی لئے سرکار نے فرما آگے آئے ایک کیلہ تھا بہت بلا ریت کا سرکار نے فرما اس کے نیچے وہ نام ہے جب کہانہ نیچے نام ہے اب ظاہر اتنے بڑے ٹیلے کو ہٹاؤ اب اتنی بڑی ریت کون ہٹائے ریت خوش کے ریت اب وہ ہٹانے کے لئے انہوں نے کئی چکر لگائے کہ کیسے ہٹائیں کیسے کریں کیا کریں ان میں سے کسی ایک نے کہا بھئی یہ تمہارے بس کا کام ہے ہی جس نے نشان دہی کی ہے اس کی منت کرو اگر وہ مان جائے تو تمہارا کام ہو سکتا اب ان کو یہ تجویز اچھی لگی آکے سرکار کے پاس آئے اور آکے سلام کر کہتے ہیں مولا کہ التجا لے کے آئے صحیح تو جان گئے صحیح نے فرما بتائیں کیا ہے مولا یہ مولا آپ چاہیں آپ چاہیں تو ہوا کو حکم دیں جتنی منٹ چاہیں گے اس میں یہ ہٹا دیں ہمیں اتنا یقین ہو گیا جب یہ کہا تو میرے امام نے فرمایا آؤ میرے قریب آؤ آئے اور سرکار نے ہوا سے حکم دیا ہوا اتنی دیر تک ساری ریت اس چٹان سے خدا جانے وہ ریت کہاں گئی کوئی پتا نہیں جس جو ٹائم جناب امیر المومنین نے دیا ریت ہٹ گئی چٹان سامنے آگی اب سارو جب دیکھا تو ان کے پاس تو تہورات تھی بھاگے جا کے چارو طرف گھومنے لگے دیکھا اوپر کوئی نام نہیں تھا کہنے لگے مولا یہاں کوئی نام نہیں لکھا ہوا سرکار نے فرمائے یہ نام الٹے ہیں الٹے اس کو سیدھا کرو گے تم سیدھے ہو جاؤ گے تمہارا مطلب حل ہو جائے اس کو سیدھا کرو نو سو آدمی اکٹھے ہو گئے تھے تاریخ میں نو سو جب اکٹھے ہوئے انہوں نے بڑا زور لگایا کہ کسی لفظ انہوں نے کہی جناب علی 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 آکہ کہتے ہیں مولا پتھر اتنا زور لگائے کہ پتھر ہٹتا نہیں مولا ہم مجبور ہو گئے آپ کے پاس آنے کے لئے سرکار نے فرمایا وہ کونسا پتھر ہے جو ہٹتا نہیں کونسا بجائے اللہ سرکار امیر المومنین نے آ کے یہ صرف چھوٹی سی انگلی لگائی بڑی نہیں یہ چھوٹی سی انگلی لگائی پتھر سیدھا ہو گیا جو ہی سیدھا ہوا وہ چھے نام ایسے چمکنے لگے جیسے ستارے ہوتے ہیں بچ اس کو دیکھ کر دیکھ کر دیکھ کر وہ جدنی گئے تھے وہ فوراں ہی انہوں نے مان لیا فوراں ہی مان لیا چھیک ہو گئے کلمہ پال لیا مومن ہو گئے اب مومن ہو گئے سرکار نے فرمایا تم تو مومن ہو گئے ہو میرے کہنے پہ دیکھ کے سارا کچھ میں نے جو کہا کہا رسول کو خاطب المرسلین مان لوگے کہتے ہیں مولا ہم نے اس وقت سے مان لیا ہے جب آپ نے ریت کو حکم دیا ہے ہم نے الامر مان لیا ہے تھوڑا سا اور سے بس السلام علیکہ یہ دیکھیں یہ دائم ہے یہ ستون ہے یہ کیا ہے دائم اے سہارا پوری چھت کس پہ قائم ہے ان پر پورا دین اللہ کا انہی انہی امام حسین اور جناب علی پہ قائم ہے اس میں امام حسین علیہ السلام یہ ہیں جو گرتے ہوئے دین کو بچانے والا اور آگے ہے ارکان المومنین یہ دیکھیں ستون ساکن ہے یہ ساکن ہے انہیں خیال رکھائی تھی اچھی گل کر کے مکمل کر لیں ارکان روکن بھی روکن یہ بھی سہارا ہوتا ہے لیکن روکن اور دائیں میں فرق یہ ہے دائیں ساکن سہارا ہوتا ہے روکن چلتا پھرتا سہارا ہوتا ہے متحرک سہارا ہوتا ہے کیا مطلب وہ جب تک دین رہے گا ایک چلنے والا متحرک سہارا ساتھ رہنا واجب اسی کو امام زمانہ کہتے ہیں جو ساتھ چل رہا ہے وہ کون ہے امام زمانہ جب تک دین رہے گا تو سہارا کے لئے کس کا رہنا واجب ہے امام زمانہ علیہ السلام اس وقت جو دین قائم ہے دین کس کی وجہ سے قائم ہے ساری دنیا میں پھر رہے سارا کچھ کی بلانی جو کچھ کہا اس کا رتیجہ میں دے دوں اگر یہ نہ ہوتا ہے دین ہی قائم نہ ہوتا تو پھر پھر احسان کن کا ہے مانو نا جنہوں نے دین کو اب تک سہارا دیا ہوا ان کی آل کی ایک فرد آج بھی موجود ہے پھر آج سے آنکھیں کھول کے پہچان لو سچا دین ہی انہی چودہ کا ہے نمازیں صحیح انہی چودہ کی ہے چودہ امام ہی اصل امام ہے ان کو پہنا لو یہ ہیں جو دین کو سہارا دینے والے دین کو قائم رکھنے والے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں جناب علی علیہ السلام خانہ کعبہ کا تواف فرما رہے ہیں جو خود لوگوں کا کعبہ ہے خدا جانے وہ کعبے کے تواف میں کس کا تواف ہو رہا ہوگا تواف فرما رہے ہیں حضرت عمر کا زمانہ ہے دورانِ تواف حضرت عمر بھی اسی تواف میں وہ بھی تواف کر رہی سمجھے بھی تواف کرتے جناب علی علیہ السلام اچھا سی بات صحت میں لکھ تماشا مارا ایک شخص کو دورانِ تواف جب اسے تماشا لگانا تو حضرت عمر کا زمانہ تھا اسے خبرہ کے تواف میں جب وہ آئے تو اس کو روک لیا حضرت عمر کو کہ بھئی مجھے جناب علی علیہ السلام نے تماشا مارا ہے اور دورانِ تواف مارا ہے آپ مجھے کساس لے کر دیں کساس سمجھ دیں بدلے میں بدلے میں لے کے کساس لے کر دیں وہ روک حضرت عمر بھی روک گئے جناب علی تواف کرتے جو ہی آئے جناب علی کے آگے عمر آکے کہتے ہیں کہ صحیح آپ نے اس آدمی کو تماشا مارا ہے سرکار نے فرمائے ہاں ہاں مارا ہے سرکار کیوں مارا ہے ہم گل خیال کر رہا ہے کیوں مارا ہے فرمایا اس لیے مارا ہے کہ یہ دورانِ تواف ناموسِ مومنین کو تاک رہا تھا اب مالو جو عزتوں کا محافظ ہو وہی امام ہوتا حیدری عزتوں کا محافظ یہ ناموسِ مومنین کو تاک رہا تھا اس لیے میں نے اسے تماشا مارا حضرت عمر نے جب سنا تو اسی آدمی جس کو تماشا لگائے اس کے گریبان کو پکڑ کے جھنجھوڑ کے جھنجھوڑ کے کہنے لگے تجھے خبر ہے اور کساس لینے والا تجھے خبر ہے تجھے کس آنکھ نے دیکھا ہے تجھے علی کی آنکھ نے نہیں دیکھا بل اینو منویون اللہ تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ادرکم اللہ سیدہ اسے قبول فرمائے بس میری بات پڑھیں گے بس اتنا ہے کہ حلب سے لے کر حموص تک چار سو پیسٹھ میل اوٹوں پہ بیٹھ کر جناب سکینہ پانی مانگتی رہی خدا جانے کتنی پیاسی ہے چار سال کی بچی پوپی اممہ نہ آتشان میں بہت پیاسی پاک بی بی گلے لگا کے فرماتی بیٹا پانی ہوتا میں پھلا جیتی پانی نہیں ہے پوپی اممہ بہت پیاسی ہوں ہائے پیاس کہتی ہے بچی ساری رادناب سکینہ الاتشان الاتشان ہائے پیاس ہائے پیاس ہم اس پہنچ کے شامیانے لگا دئیے گئے گھوڑوں اوٹوں کو انہوں نے شامیانوں کے نیچے باتھا کہوں آل محمد کو دھوب میں بٹھا دیا شمر نے خضب یہ کیا کہ خود مسکیزے لے کر سامنے پانی پلانا شروع کیا جب پانی پلا رہا تھا پاک سکینہ نے کہا پوپی اممہ اگر اجازت دے تو میں پانی مانگ لوں پلا جو رہا فرمایے شکیل کالبہ یہ دے گا نہیں ہاں آپ نے بابا نے مانگا تھا حجت تمام کے لئے آپ مانگ لیں پاک سکینہ آئی ہے دمت و ساکبہ میں یہ لفت دکھی ہیں آکے کہا شمر میں بہت پیاسی ہوں آئی ہے دھوڑا سا پانی دے دے اب جملہ کیا کہا پہلے پلا لے اگر بج جائے اللہ جو نے کتنی آس ہے اگر بج جائے تو دھوڑا سا پانی دے دینا یہ خاموش ہو گیا پاک سکینہ سمجھی یہ دے دے گا پیچھے گئی مگر ان کے زیادہ چل نہیں سکتی تھی جب یہ پانی پلا کے واپس آیا علماء طب کہتے ہیں اگر کسی کی پیاس معلوم کرنی ہو تو سوکھی مشک اسے دکھاؤ اگر وہ اس کو دیکھ کے کہے اس میں پانی ہے سمجھ لو پیاسا ہے جب یہ پانی پلا کے واپس مشکیزہ لے کے آیا سکینہ نے چلا کے کہا پھوپی اممہ مشکیزے میں پانی ہے اجازت دو میں مانگ لوں اب بی بی نے کہا چھا جاؤ مانگو قریب آ کے کہا شمر میں نے پہلے بھی کہا میں بہت پیاسی ہوں پانی بھی پچ گیا ہے مجھے تھوڑا سا پانی دے دی اس نے مشکیزے کا دہانہ کھولا یہی رونے والا مسائم ہے بی بی سکینہ نے کاسا آگے کیا اس ملون نے سارا پانی زمین پہ گرا دی پاک سکینہ نے اپنے آپ کو اسی پانی پہ گرا کے کہا چچا اب پاس مجھے اب بھی پانی نہیں ملا خدا جانے کب پانی ملا ہوگا اور سکینہ سہراب ہوئی ہوں گی علا والاوانت اللہی علا الکومی سوہمین سکینہ موسیقی